اور بڑی برکتاری سے مکمل ہوئے اس کی بہتر سال میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی چاہے وہ ہزارہ کی موٹروے ہو چاہے وہ ملتان سکھر موٹروے ہو آج میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے مسافر ملے جو لاہور سے کراچی گئے یا کراچی سے لاہور آئے اور انہوں نے بائی روڈ ٹریول کیا انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یقین کریں کہ اگر سکھر حیدر آباد جو ٹکڑا ہے جو مکمل ہو جائے تو جو ائر لائنز کی جو مسافر ہیں آدھے سے زیادہ وہ بائی روڈ ٹریول کریں کہ اتنی شاندار اور اتنی آسودگی اور کمفٹ سے لوگ یہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں اپنا گھنٹوں میں اب بتائیے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے گواد رپورٹ کو لے لیں سی پیک کے منصوبوں کو لے لیں اس حکومت کی اگر سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بات جاتی ہے تو انہوں نے اپنا سی پیک کا جس طرح مزاک اڑایا تصحیق کی اور الزامات لگائے یہ کوئی میں رام کہانی تو بیان نہیں کہا رہا یہ فلور دی ہاؤس پر اس اسمبلی کے فلور دی ہاؤس پر سی پیک کے خلاف کس طرح کی الزامات لگائے گئے اور آج تک ایک دھیلے کی کرپشن ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی الٹے ہو گئے ان کے جو ہواری ہیں وہ الٹے ہو گئے لیکن چاہے وہ آپ کے الین جی کے پروجیکٹ ہیں چاہے وہ پائپ لائن آئی کراچی سے اپ کنٹری ہزار کلومیٹر چاہے وہ سی پی کے منصوبے ہیں چاہے وہ دوسرے منصوبے ہیں مجھے بتا دیجئے کہ کسی ایک منصوبے میں اس نواز شریف کے تیسرے دور میں چاہے وہ وفاق کے منصوبے ہیں یا چاہے وہ پنجاب کے منصوبے ہیں ایک دھیلے کی ایک دمڑی کی کرپشن لے کے آئے اور اس کے مقابلے میں اور کتنا پروپگنڈا کیا ہمارے خلاف کتنا پروپگنڈا کیا ہمارے خلاف کہ شاید اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ہے مگر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ وہ بات نہ ٹھہر سکی نہ وہ بات ثابت ہو سکی اور آج اس کے مقابلے میں آپ دیکھئے کہ چینی کی قیمت سو روپے سے اوپر چلی گئی ہے اور چینی اب امپورٹ کی جا رہی ہے پہلے لاکھوٹ انکسپورٹ کی گئی اور اس کا فورن ایکشینج کمانے کا مقصد نہیں تھا وہ روپے جو ڈی ویلیو ہو رہا تھا روپے کی جو قدر میں کمی ہو رہی تھی وہ ہر کلو جو چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس سے وہ ونڈ فال جو تھا وہ ان کے جیبوں میں جا رہا تھا عربوں خربوں روپے یہ ساری باتیں ہمارے ساتھی بتا چکے میں وقت دے جایا کروں گا مگر آج اس وقت چینی ایکسپورٹ کی اور ایکسپورٹرز کو اپنا جو فارمر ہے جو کاشتکار ہے اس کی قیمت پر اس کو سزا ملی اور جو مینیفیکچری ایکسپورٹرز ہیں ان کی جیبوں میں اربوں روپے چلا گیا اور آج چینی امپورٹ کی جا رہی ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے بہتر سال میں کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم اویلیبل نہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ان کے ایک جو وزیر ہیں انہوں نے فلور دی ہاؤس پہ یہ بیان دیا کہ چھہ سٹھ لاکھ تر گندم ہم نے اپنے اکٹھی کی گئی کہاں یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ گئی کہاں وہ کس سے پوچھ رہے ہیں گندم جہاں گئی ان کو پتہ ہونا چاہیے جدر سمگل ہوئی ان کو پتہ ہونا چاہیے آج لوگ آٹے اور گندم گترس رہے ہیں آسمان سے قیمتیں باتے کر رہی ہیں اسی طریقے سے آپ پیٹرولیوم کے تیل کی قیمتوں کو لے لیں تیل کی قیمتوں لے لیں تاریخ میں سب سے بڑا دھچکا ان ون گو ابھی چند مہینے پہلے انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آج زمین پہ آ چکی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ بژلی کی قیمتیں بے پناہ انہوں نے بژلی کی قیمتیں بڑھائیں تاکہ سرکلو ڈیٹ کو کہیں کابو کیا جا سکے لیکن سرکلو ڈیٹ نہ کابو آیا اور بژلی کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ایک عام آدمی کی پہنچے بار ہے دکاندار کی پہنچے بار ہے ایک منفیکچرر ایکسپورٹر کی پہنچے بار ہے حالانکہ یہ حقیقت ہے روزے روشن کی طرح کہ سی پیک کے علاوہ جو چار پروجیکٹ نواز شریف کی سرورائی میں لگے پاکستان میں گیس بیسٹ آہ الینجی 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 بیسٹ جو آہ پروجیکٹ لگے پانچ ہزار میگا وارڈ کے دو لگائے وفاق نے اور دو لگائے سوہ پنجاب نے ایک اس میں اربعہ روپے کی جو بچت ہوئی ان کے لگانے میں بہت ایک الہدہ آہ ایک آہ الحمدللہ ایک مائل سٹرون ہے وہ بجلے کے منصوبے وہ تین تو چل چکے ہیں اور چاہتا بھی اب چلنے والا ہے حالانکہ اس میں بڑی تاخیر کی اس حکومت نے تو اس کی جو پر یونٹ جو اس کی لاغت آتی ہے وہ گیارہ بارہ روپے سے زیادہ نہیں ہے بجلی وافر مقدار میں موجود ہے لیکن اس حکومت کی نا لائکی نا اہلی اور بدترین انکومپیٹنس کا نتیجہ ہے کہ آج بجلی کی بھی لوڈ سیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں اور انتہائی مہنگے داموں پر بجلی مل رہی ہے حالانکہ وہ جو پروجیکٹ آہ بچار گرزلنگ آہ آہ آئیل ان کو تو ان کو بند کر دینا چاہیے تھا اور جو ایفیشنٹ اور جو جن کی پیداوار کی لاغت بہت کم ہے ان کو چلانا چاہیے تھا مگر یہ ہے وہ آہ تکرار وہ تکراؤ آہ پرسنل ویسٹڈ انٹرس کا انکومپیٹنس کا جس کی بنا پر آج بجلی بھی جو کے وافر مقدار میں موجود ہے اس کے باوجود لوڈ سیڈنگ ہوتی ہے اور اس کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ چالیس فیصدی آپ انہوں نے روپے کی قدر کم کر دی اور اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اس کا اپنا کوئی اضافہ نہ ہو سکا اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم ان پاکستان ہسٹری یعنی انیس سو بابن میں جی ڈی پی وہ اس کی گروت نیگٹیو ہوئی تھی اور آج یہ دوسرا موقع ہے بہتر سالوں میں کے ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروت ہے وہ نیگٹیو میں زیرو پوائنٹ فور پسنٹ یہ حقائق ہیں یہ میں تو نہیں بتا رہا اور جب یہ یہ جب اپوزیشن میں تھے آج بھی ان کا جو طریقہ کار جو ہے وہ اپوزیشن کا ہی ہے آج بھی یہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں کس طرح کہتے تھے کہ فوجنگ کرتے ہیں یہ فوجنگ کرتے ہیں وہ فوجنگ تو نہ نکلی ان کی فوجنگ سامنے آگئی کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ تھری پونٹ نائن پرسنٹ ہماری گروت ہے ایکانومی کی پھر اس کو روائز کیا اور ون پونٹ نائن پر لے کے آئے اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ ان کے ان دو سالوں میں جو انہوں نے بورن کی یعنی جو اہدار لیا ہے جو ڈیٹ جو قوم کا جو بڑھایا ہے پبلک ڈیٹ وہ دو سالوں میں اتنا ہے جتنا کہ نواز شریف کے تین ادوار میں ایک طرف اور ان کا دو سالوں میں ایک طرف یہ عالم ہے پاکستان اور غریب آدمی اس کی تو حالت نہ پوچھیں اور میں یہاں پر کسی اپنا کسی حوالے سے بھی خودنوائی کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت ہے کہ نواز شریف کی سربائی میں پنجاب میں ہسپتالوں میں ادویات مفت کر دی گئی تھی انہوں نے وہ تمام ادویات بند کر دی اور ادویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں اور جو ریکٹ جو سکینڈل منہ وہ وزیر ان کا پتہ ہی کوئی نہیں اس لیے کہ یہ نیب نیازی گٹ زوڑ کا شاکستانہ ہے اسی طریقے سے پنجاب کے ہسپتالوں میں سی ٹی سکینڈ لگائے گئے اور ان کی جو ان کا جو عام آدمی کو اس کی سکینڈنگ وہ فری تھی وہ انہوں نے بند کر دی کینسر کے مریضوں کی جو ان کو فری ادویات ملتی تھی وہ انہوں نے بند کر دی ہائپرٹیٹس کے لیے ادویات پورے پنجاب میں وہ انہوں نے اس کو بند کر دیا وہ ایک بہت شاندار پروگرام تھا یعنی عام آدمی کہ زندگی اجیرین ہو چکی زندگی تنگ ہو چکی ہے اور جو اشرافیہ ہے وہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں ان کے اپنی کابینہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ سیلیکٹیو ہم کوئی اکاؤنٹوبلیٹ کے خلاف نہیں کوئی منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ اور لیزر آتا ہوا احتساب کے کوئی خلاف نہیں لیکن اکاؤنٹوبلیٹ کے نام پر وچ ہنٹنگ اور اپوزیشن کو دیوار سے لگائے جانا یہ پوری قوم یہ تباشہ دیکھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو نیا پاکستان تھا لوگ آج پرانے پاکستان کو ترس رہے ہیں وہ آج جو تبدیلی تھی تبدیلی لگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے وہ لاکھوں لوگ جو تعلیم کے وظائف حاصل کرتے تھے لاکھوں بچے اور بچیاں مجھے یاد ہے آج بھی دوزار اٹھارہ تک کی جو فگر تھی پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤمن فنڈ کی بیس ارب روپے کے وظائف بچوں اور بچوں کو دیئے گئے جو ہونہار تھے میلٹ کیو پر لاکھوں جو لیپ ٹاپس دیئے گئے آوٹسٹینڈنگ شائننگ بوئیز اور گرلز کو میلٹ کیو پر اور آدھا درسگاہوں میں مفتہ علیم ان کو انچھور کی گئی میلٹ کیو پر اس سارے نظام کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا اور آج گلیوں اور بزاروں میں لوگ اپنا ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں اور پھر خارجہ محاصل پہ بھی بتائیں کہ جو خارجہ محاصل پہ جو فو پاس ہوئے ہیں وہ کو کم نہیں ہیں پہلے ہم نے چین اور سیپیک کے حوازے سے جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے میں بتا چکا ہوں پھر ہمارے ایک انتہائی قریبی دوست سعودی عرب سے کے بارے میں جو وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا وہ اتنا غیر مناسب تھا کہ جو اکل جو ہے وہ دنگ رہ گئی کہ ایک ایک منجا ہوا آدمی اس طرح کے بات کس طرح کر سکتا ہے اور کس طرح تعلقات اپنا ان سے بگاڑنے میں کس حد تک وہ چلے گئے اور چین جو پاکستان کا وہ ایک روایت نہیں بہت ہی باعتماد ساتھی ہے اس کو اس طرح نراز کرنا اور آج اپنا چائنہ کے اپنا ماں پر جانا یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا نہیں ہوتی وہ سب سمجھتے ہیں اندر سے کہ یہ ہم سے کیا کر رہے ہیں دیزول شورٹ ٹرم یہ کوئی لانگ ٹرم اپروچ یا پائدار اپروچ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس حوالے سے آج ہم یہاں پر اکٹے ہوئے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں صرف بات کو ختم کروں گا اپنی صرف ایک دور گزارشات کر کے کہ اس وقت کووٹ سے آنے سے پہلے لاکھوں لوگ بیروزگار ہو چکے تھے ان کی مکمل انکومبنس اور نالائکی کی بنیاد پر کووٹ کے بعد تو ظاہر ہے کووٹ کا بھی ایک اپنا میسیف نیگٹیو امپیکٹ ہوا ہے اور اب لاکھوں لوگ اور بیروزگار ہونے جا رہے ہیں بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ آئیم 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 پرومن رونگ بڑھ حقیقت یہ ہے اور پھر کاروبار ٹھپ ہے دکاندار چلا رہا ہے اور جو نیب نیازی گٹ جوڑنے پشاور سے لے کے کراچی تک پوری کی پوری جو ہماری جو انویسمنٹ جو کمیونٹی ہے اس کو خوف زدہ کر دیا ہے افسر شاہی کام کرنے کو تیار نہیں اور جس طرح کے الزامات دیا جا رہے ہیں جس طرح میں خود حیران ہوں کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں چبلی فراس تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ آج ہمیں کٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے کیا گیا اور جو ان کو سپورٹ ملی ہے اس سپورٹ کو اور ان پریزیڈنٹڈ سپورٹ ملی اس کے باوجود بھی یہ جو پاکستان جو اس طرح جا رہا تھا یہ نوز ڈائف بدقسمت سے جاری ہے اور ان اویٹڈ اس پر کوئی ابھی تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی وہ بالکل نیچے جا رہی ہے ہماری ایکانومی نیچے جا رہی ہے ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے ہماری ایکسپورٹ پروڈکشن ہماری انویسمنٹس سب جس کی بات آپ کر لیں تو کیا وہ پاکستان بہتر تھا یا یہ پاکستان بہتر ہے یہ اس کی ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور اس کے حوالے سے اب میں دعوت دوں گا خواج آصف صاحب کو انہوں نے جانا ہے اسیمبلی میں ان کا ان کا بزنس ہے یہ خارجہ کو پر بات کریں گے میں خطاماً یہ ارز کروں گا کہ کشکول توڑنے یہ آ رہے تھے آئی ایم ایف کا چیپٹر ختم کرنے جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مر جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے مر جائیں گے کرزیں نہیں لیں گے ایک روپیہ بڑھتا ہے ڈی ویلو ہوتا ہے تو سو روپیہ اوپر پڑھتا ہے اور اگر بجلی مہنگی ہے تو وزیراعظم جو ہے سمجھ دیئے خدا نخصہ وچور ہے اگر فلان چیز مہنگی ہوتی تو وزیراعظم جو ہے وہ آج ساری باتیں کہاں گئیں آج قوم قوم سوال کرتی ہے پوچھتی ہے اور پھر یہ کہہ دینا کہ جناب اپنا گبراؤ نہیں ڈرو نہیں اور فکر نہ کرو اس طرح کیا لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے اس طرح روٹی مل جائے گی آج لوگ روٹی کو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں وی آر ریسپونسبل سنسبل آپوزیشن اور ہمیں انہوں نے دیوار سے لگایا اس کے باوجود گواہ ہے دو سال کا ریکارڈ کے فلوردی ہاؤس پہ میں نے میری پارٹی اور باقی آپوزن پارٹیز نے پھر بھی اپنا تاون کا ہاتھ بڑھایا لیکن جس طرح انہوں نے اس کو دھدکارہ اور پایا حکارت سے اس کو دھدکارہ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور اب یہ قوم کو بتائیں اپنے ریزلٹس بتائیں قوم کو اور خالی یہ کہنا کہ میں این ارون دوں گا اور فلان ہی کروں گا کیا اس سے لوگوں کو پیٹ پر جائیں گے تینکیو بری مچ سر ایک دفعہ کھڑے ہو کے یہ ریپورٹ اگر آپ لانچ پکڑ کے دی یہ وائٹ پیپر ہے دو سال پہ میں لیٹ ہو رہا ہوں یوڈا نہیں مارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصرا جو فورن پولیسی فیلیئرز ہیں اس موجودہ حکومت کے پچھلے دو سال میں میں ان پر مختصرا جوڑا سا آپ کی حدمت میں کچھ عرض کروں گا سب سے بڑا فیلیئر پچھلے دو سال میں جو فورن پولیسی کا ہے وہ کشمیر ہے کشمیر کی جو انیکسیشن ہے انڈیا میں نے جو کی ہے اور وہاں پہ جو قتلیام اس وقت بھرپا ہے اور سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا جس طرح قتلیام ہو رہا ہے جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی فورن پولیسی کی سب سے بڑی فیلی ہے اور ہم نے کیا کیا ہے اس کے رسپونس میں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم نے کبھی کھڑا ہونا تھا پندرہ دن پندرہ منٹ کے لیے دیس منٹ کے لیے خموشی افتیار کرنی تھی پھر کوئی گانا گانا تھا پھر کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا تھا کبھی دو ٹانگ پہ کھڑا ہونا تھا اور بس اسی قسم کے کوئی گمکس جو ہے ہم کشمیریوں کا جو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیر میں ہمارا خون جو ہے پشلے بہتر سال میں انویسٹ ہوا ہوا ہے ہم نے اٹھالیس کی جو بڑی جنگ ہے اس کے بعد پینسٹ کی بڑی جنگ جو ہے وہ کشمیر کے ایشو پہ لڑی ہماری کمیٹمنٹ جو ہے ان جنگوں کے ذریعے ڈیمنسٹریٹ ہوئی اور اس کے بعد بھی جو ہماری جنگ ہندوستان میں ہوئی وہ اس نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کشمیر کا ایشو انوال تھا شہیدوں کے لہو سے ان لوگوں نے غداری کیا ہے ان کو ٹانگ پہ کھڑا ہونا یا گانے کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے جو ہے اس اس کی طرف جو ہے انہوں نے موڑ دیا ہے کشمیری آج جو ہے ویلی کے اندر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یا اس بات کی دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے شہیدوں کو پاکستانی پرچن میں دفن کر رہے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کو آئے گا یہ فیلیر ہے ابجیکٹ فیلیر ہے اور اس کے اوپر جن ممالک نے ہماری حمایت کی ملیشیا میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا وہاں سے این وقت نہ ان کے ساتھ رہے نہ سعودی عربیہ کے ساتھ رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ ایب کانٹریڈکشنز ہیں فورن پولیسی کی کہ آپ نے ایک لوبی کو اپیس کرنے کے لیے دوسری لوبی کو جو ہے وہ ناراض کیا اور الٹی میٹلی دونوں جو ہیں وہ دونوں ناراض ہو سعودی عربیہ ہمارا وہ دوست ہے کہ اکتر کی جنگ میں ان کی نیوی کے پاس صرف دو گن بوٹس تھی انہوں نے دونوں کی دونوں ہمیں بجو آ دی ہماری ان کی دوستی ہمارا ان کا ہمارا ستائیس لاکھ اوور سیز پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں یو اے ای میں سولہ لاکھ کام کرتے ہیں یہ ساڑھے چار ملین ان دو ممالک میں پاکستانی جو ہے آپ کی سکسٹی فائی پرسنٹ رمیٹنس جو ہے ان دو ممالک سے آتی ہے آپ نے ان کے ساتھ بھی تعلقات کے آپ نے لوگوں کی روزی جو ہے جو آپ کا جو آپ کی لائف لائن ہے جو فورن رمیٹنس کی اس کے اوپر اٹیک کر دی ہے آتے ہی آپ نے سی پیک کے خلاف جو ہے بیان دینے شروع کر دی ہے سی پیک سب سے بڑی سکسس ہے ہماری فورن پولیسی کی اور ہمارا جو سٹیٹیجک ریلیشنشپ ہے چائنہ کے ساتھ اس کی سب سے بڑی سکسس ہے اور وہ ٹرانسلیٹ ہوئی یہ سکسس کہ یہاں پہ پاور جو ہے آئی ہے ہمارے نیوکلئر پلانٹس لگ رہے ہیں ہماری ہمارا جی ایف تھنڈر یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سی پیک اور چائنہ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشنشپ ہے یہ اس کا آؤٹکم ہے یہ اس کی اس کے ڈیویڈنٹس ہیں انہوں نے اس کے اوپر سرو آؤٹ دو سال ڈھائی سال ہماری حکومت کے آخرے یہ کلبشن کے خلاف جو ہے ہمیں مودی کا یار کہتے رہے کلبشن کے سہولک کار یہ بن گئے یہ بھی فورن پولیسی فیلیر ہے کہ آپ نے جو ہے آئی سی جے میں جو ہے آپ اس طرح اس کو کمٹ نہ کر سکے یا اس طرح ڈیفینڈ نہ کر سکے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے تھا اور اب یہ یہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے کلبشن کی جان بخشی کی یا کلبشن کو بچانے کے لیے یہ اس کے بعد آپ نے امریکہ کے ریلیشنشپ جو ہے ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کے اچھے ریلیشنشپ کے ہم بھی ہم ہی ہیں بہت ضروری ہے امریکہ کے ساتھ تو سپر پاہر ہے لیکن کیا ڈیویڈنڈز آپ کو ملے آپ نے کیا کامیابی یا کیا بریک تھو اس میں اچیف کیا جو امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ تھے آج بھی ریلیشنشپ وہی ہیں جو ایک روایتی ریلیشنشپ وہاں پہ چلا آ رہا ہے اس وقت او آئی سی ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پہ آپ اپنے جو گریوینسز لے کے جا سکتے تھے اسلامی دنیا کو ان کے ضمیر کو آواز دے سکتے تھے وہ ڈسفنکشنل ہو گیا ہے آپ کے کہنے پہ کانٹنٹ گروپ کی جو ہے میٹنگ نہیں مہانتے ہیں وہاں پہ کنوین ہوتی منسٹریل منسٹریل لیول کی کمیٹی جو ہے میٹنگ ہے وہ بہت دور کی بات ہے ٹوٹل کولیپس ہے آپ کی فورن پالیسی کا آپ اپنی فورن پالیسی جو ہے اپنے ریجن میں بھی جو ہے اس کو اس کی فردرنس نہیں کر سکے بہت دور کی بات ہے کہ آپ اپنے ریجن سے بعد جا کے جورپن یونین یا امریکہ کے ساتھ جو ہے کو اپنے ڈیویڈنڈ فورن پالیسی ڈیویڈنڈ وہاں سے لیں اپنے ریجن میں نہیں کر سکے جس طرح امیہ صاحب نے فرمایا یہاں پہ ایکنومک فرنٹ کے اوپر سکیورٹی فرنٹ کے اوپر فورن پالیسی فرنٹ کے اوپر آپ ناکامیوں کا امبار ہے یہ اکومت دو سال کے اندر امبار ہے اور شرم نہیں آتی ان کو نہایا آتی ہے ان کو جو ہے ان ناکامیوں کے اوپر بلکہ ان ناکامیوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوچھ کر رہے ہیں کہ ہمارا جولائی میں جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفزٹ کم ہو گیا فلانے چیزیں نقصان کرتے ہیں سینکڑوں آزاروں لاکوں کروڑوں اربوں روپی کا اور ڈیفرنس بتاتے ہیں پھر چوانیوں اور ٹھانیوں کا جو ہے نا نفٹ ڈیفزٹ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ چیز امپروف کر گئی ہے تو اس صورت میں پاکستان آج تنہا کھڑا ہے دنیا کے دنیا کے اندر پاکستان کے دوست جو ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے انڈرلائیبل لوگوں کی ویعہ سے کوئی تیار نہیں ہے آپ کا جو فلپ فلوپ ہے فورن پالیسی کے اوپر اس کی ویعہ سے آپ کا کوئی بیک کرنے کو آپ کو تیار نہیں ہے ہمارا جو سٹیٹیج ایک ریلیشنشپ ہے چائنا کے ساتھ وہ ایک قسم کی ہماری لائف لائن ہے اس وقت اور سی پیک جو ہے اس کا کورنر سٹون ہے آپ نے اس کو بھی سپیر نہیں کیا ہمارے جو جو ویسٹرن ہمارے نیبرز ہیں ایران ہے فغانستان ہے آپ ان کے ساتھ ہی تعلقہ ٹھیک کر لیں کم از کم یہ یہ آپ کے بارڈر جو ہے محفوظ ہو جائیں تو یہ میں میں اختتام کرتا ہوں اپنے آرگومنٹ کا کہ یہ سارے کے سارے جو فورن پالیسی انیشیٹیف سو میں نہیں کہوں گا لیکن جو بھی بلٹ اپ ہم نے کیا تھا فورن پالیسی کے محاذ کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جو ہے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے وہ اس کو بھی ڈیسمنٹل انہوں نے کر دیا ان سے بھی جو ڈیویڈنز مل سکتے تھے ہم نے باوجود بہت بڑا انیشیٹیف لیا باوجود جمن کی جنگ میں ہم نے یہاں پہ ریزولوشن پاس ہوا جس میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا لیکن ہم نے اپنے تعلقات جو ہے خراب ہونے سے بچائے میاں صاحب کے وقت بھی اور اس کے بعد میں شاید عباج صاحب وہاں پہ گئے میں ان کے ساتھ تھا ہمارے تعلقات جو ہے اس وقت بہت اچھے تھے ان کو ایک دو گلے تھے لیکن دوستوں میں گلے بھی ہوتے ہیں دوستوں کے گلوں کو شکایتوں کو منیج بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا فورن منسٹر جو ہے ایک آپ کا بہتر سال پرانا دوست جو ہے آپ کا جو ایک درینہ ساتھی جو ہے اچھے برے وقتوں میں آپ کے کام آیا ہوا ہے اگر کوئی تھوڑے گلے شک ہوئے ہو گئے ہیں تو یہ زبان نہیں استعمال کرتے جو زبان جو ہے ہمارے فورن منسٹر نے یہ ڈیپلومیٹ کی چیف ڈیپلومیٹ کی زبان نہیں جو انہوں نے استعمال کی ہے خیر ان کا پتہ نہیں ان کو چپیڑ پڑی ہے یا چپیڑ ماری ہے تو اگر جب یہ حال ہو تو پھر اس یہ فورن پالیسی کا کیا حال ہونا ہے بہت بہت شکریہ اب میں دعوت دوں گا اب میں دعوت دوں گا شاید اب حسن صاحب کو جو پٹرولیوم اور انرجی کو پر بسم اللہ الرحیم انرجی دو ہزار تیرہ میں پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ تھا نہ ملک میں بجلی تھی نہ گیس تھی الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے دونوں مسائل حل کیے اس وقت بھی ایک بڑا مسئلہ سرکلر ڈیٹ کا تھا آج بھی ہے لیکن جو ناکامی اس حکومت کی سرکلر ڈیٹ کے معاملے میں ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ وفاقی بزراء پارلیمنٹ کے فلور پر قومی اسمبلی میں سینٹ میں مکمل جھوٹ بولتے ہیں میں سرکلر ڈیٹ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب ہم نے حکومت چھوڑی جون دو دو اٹھارہ میں پاکستان کے سرکلر ڈیٹ ایک ہزار چھبیس ارب تھا ایک ہزار چھبیس ارب جس میں سے پانچ سو اسی ارب ہم سے پہلے کا جو پاور ہولڈنگ کمپنی تھی اس کے اندر موجود تھا اور ہمارے دور میں اس میں چار سو باسٹھ ارب کا اضافہ ہوا آج ملک کا سرکلر ڈیٹ بائیس سو ارب ہے بائیس سو ارب رپیہ یعنی تقریباً اس میں بارہ سو ارب رپیہ کا اضافہ ہوا اور یہ دو سالوں میں دو صرف دو سالوں میں ہمارے پانچ سالوں میں چار سو باسٹھ کا اضافہ ہوا اس حکومت کے دو سالوں میں بارہ سو ارب رپیہ کا اضافہ سرکلر ڈیٹ میں ہو چکا ہے جو کہ یومیاں جو اس حکومت کرسا رہا ہے دو سال کا ایک اشارہ دو ارب یعنی ایک سو بیس کروڑ رپیہ یومیاں آج پاکستان میں سرکلر ڈیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے یعنی پاکستان کی جو لیابلٹیز ہیں ایک سو بیس کروڑ رپیہ یومیاں اضافہ ہو رہا ہے اس سے بڑی تشویشناک بات پاکستان کی تاریخ میں میں نے نہیں دیکھی کم از کم لیکن حکومت بے خبر ہے اور صرف جھوٹ بولنے پر مجبور ہے جو بل کلیکشن تھی جس کو ہم نے چوراسی فیصد سے ترانویں فیصد پر لے کر گئے تھے آج واپس اسی فیصد پر آگئی جو ٹرانسمیشن کے لاؤسس تھے ہم نے بائیس سے اٹھارہ فیصد پر کیے تھے اور توقع یک تھی اور کم کیا جائے گا وہ واپس انیس فیصد پر پہنچ گئے جو بجلی بنانے کے پلانٹس تھے میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا فیول نہیں لیا گیا جو ہمارے زمانے میں پانچ ہزار میگا وارٹ کی ابھی شباہ صاحب نے کہا الین جی کے پلانٹ لگے چار ہزار میگا وارٹ کے کول کے لگے یہ آج پاکستان کو پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین بجلی دے رہے اور دیتے رہیں گے ان پلانٹس کے باوجود پاکستان کے سرگلر ڈیٹ میں روزانہ ایک سو بیس کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی کمی نظر نہیں آ رہی اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی افسوس کی بات یہ ہے کہ جون اور جلائی میں ایک ہزار میگا وارٹ کی جنریشن پاکستان میں ڈیزل سے ہوتی رہی جس میں ایک وفاقی وزیر کا بھی ڈائی سو میگا وارٹ کا پلانٹ شامل ہے یہ پلانٹ پہلے بھی بارہ سال ڈیزل میں چلتے رہے جو ایشیا کی سب سے مہنگی بجلی بناتے تھے آج وہ پلانٹ جب بند ہوئے الین جی دی گئی آج جان بوجھ کر الین جی بند کی گئے اور یہ پلانٹ ڈیزل پر چلائے گئے اس کا کوئی جواب دینے والا ہے اب اس کا اثر عوام پر کیا پڑتا ہے اثر گھروں کی بجلی کا ریٹ تیس فیصد اضافہ آپ سب حضرات بجلی کا بل دیتے ہیں تیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے کمرشن میں ستاون فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے انڈسٹری میں چالیس فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے جو بل کنزیمر تھے وہ پچپن فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے یہ اضافے اس لیے کیے گئے گزراء نے بتایا کہ ہم سرکلر ڈیڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ سرکلر ڈیڈ کا مسئلہ ہے ہم اس کو بجلی کی قیمت بڑھا کر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں عوام کی جیب سے بھی پیسہ گیا اور آج ملک بھی ایک سو بیس کروڑ رپے کا یومیہ مکروض ہو رہا ہے یہ آج حقیقت ہے بجلی کے شعبے بھی لمبی کہانی ہے یہاں بیان کرنا ہم اتنا ٹائم نہیں ہے اسی طرح گیس کا معاملہ ہے ایک سو اکتالیس فیصد اضافہ گیس کے اندر ہے جو انڈسٹری جس کو بیک بون کہتے ہیں جی یہ ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی چھے سو رویے کی گیس جو ہماری اپنی ملک کی اپنی گیس ہے چھے سو رویے کی گیس آج بارہ سو رویے سے پہنچ گئی اس کی وجہ ہے یہاں وزیروں نے کہا جی کہ وہ کمپنیاں وہاں بڑا نقصان تھا وہ سرکلر ڈیٹ کا میں نے ایک سوال پوچھا میں نے کہا کوئی سبسیڈی دی گئی دو کمپنیاں گیس بیشتی ہیں سوئی نورڈن سوئی سدن دونوں کو ریکارڈ منافع تھا آج دونوں صرف خسارے میں نہیں ہیں بلکہ بینکرابٹ ہو چکی ہیں گیس کی قیمت بڑھانے کے باوجود یہ آج ملک کی حقیقت ہے گیس کی ایل این جی کا سسٹم ہم نے لگایا سینکڑوں ارب رویے خرچ کر کے ایک پیسہ حکومت پر بوجھ نہیں ڈالا جب موقع ملا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ڈھائی ڈالر کی ایل این جی دستیاب تھی اس سے بھی کم دستیاب تھی ہماری اپنی گیس جو ہم زمین سے نکلواتے ہیں ہم ساڑھے پانچ ڈالر دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ مہنگی ایل این جی باہر سے جو مارے سودے تھے وہ ساڑھے تین ڈالر پہ آ رہے تھے گھر کی گیس نکال لے کے پیسے ساڑھے پانچ شرط ہے یہ پرانے ایگریمنٹس ہیں یہ ایسے ہی چلتے ہیں لیکن ایک آپ نے اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ دو ڈالر کی گیس اویلیبل تھی آپ نے ایک شپ بھی ایل این جی کا نہیں دیا اور اس اثر یہ ہوا کہ ہم اس سستی گیس سے محروم ہو گئے اور آج ہمارے یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں صرف یہ نہیں پیٹرول کا معاملہ ہے چالیس آج پینتالیس روپے پیٹرول میں ٹیکس ہے جو ہم نے چھوڑا تھا فی لٹر پندر روپے کا ٹیکس تھا آج میں تالیس روپے کا ٹیکس ہے تیس روپے کا اضافی ٹیکس لگایا گیا عوام پر فی لٹر اس کا کوئی جواب دینے والا ہے ایک لمبی فیرس کا ان معاملات کی میں ٹائم بڑا کم ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انرجی کے شعبے میں اس حکومت کی نائلی ان کی ان کامپٹنس نے پاکستان کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان پہنچا دی ہے اور مزید نقصان پہنچتا جائے گا اور یہ صرف نائلی نہیں ہے اس کے پیچھے کرپشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہے جب گزراء کے پاور پلانٹ ڈیزل پہ چلیں گے جب ان کے پلانٹ مہنگی بجلی دیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا آج بات صرف نائلی کی نہیں ہے وہ فرنس آئل جس کو بند کیا گیا پاکستان میں بین لگایا کیابنٹ نے فرنس آئل امپورٹ کر کے ان ایفیشنٹ پلانٹ چلائے گے ڈیزل کے پلانٹ چلائے گے ال ان جی نہیں لی کہ وہ سستی بجلی بناتی اور آج کہتے ہیں جی عوام کو فائدہ پہنچائیں گے عوام کی جیب سے بے ڈاکا مل پر بھی ڈاکا یہ انرجی کی حقیقت ہے بہت شکریہ اب میں نیکس پیکر جو ساوک وزیر خزانہ نفتہ اسمائی صاحب کو پانچ منٹ کا آئی میں ہے ایک آنمی پہ تو وہ ٹائم لگے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شبا صاحب آپ نے صرف پانچ منٹ دیئے لیکن ان کی دو سال کی نالاکنیوں کو پانچ منٹ سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو میں دیکھیں مسلم لیگ نون کا الحمدللہ بڑا اچھا سٹینڈرڈ تھا ہم جب آئے تھے تو دو اشاریہ آٹھ فیصد گروت تھی قومی انکم اس سے بڑھ لی تھی قومی آمدن ہم اس کو ساڑھے پانچ فیصد پہ لے گئے تھے پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ نوکریاں یہاں پہ اویلیبل تھی ہم وہ سٹینڈرڈ نہیں رکھ رہے پی ٹی آئے کو جج کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو دیگر ہمارے وزراؤں کو ایکسپیرینس تھا تجربہ تھا ایمانداری تھی سنسیریٹی تھی تو وہ اچھا کام کر سکتے تھے سی پیک کیا دوسرا آپ نے خاجہ صاحب نے آپ کو بتایا ابائی صاحب نے بتایا کہ ہم نے کتنی سکسیسول کری ہیں انرجی کے شعبے میں بغیرہ لیکن اب عمران خان کو عمران خان کے سٹینڈرڈ پہ تو جج کریں گے نا جو پی ٹی آئی بات کرتی تھی پی ٹی آئی کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بہت زیادہ ڈیفیسٹ کرائے اور جو شہباز صاحب نے بات کری کہ میاں صاحب کے تین ادوار میں اتنی اتنی ڈیٹ نہیں بڑھائی گئی جتنی خان صاحب کے دو سال میں ہو گئی اب آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے پانچ سالوں میں دس